اسلام علیکم ایموری برمان ویلکم ٹو زی ورڈ کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوگی آپ سب بلکل چھیک ہوں گی تو جی میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی خاص ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے نکالنا ہے ٹائم کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو ٹائم دیں گے تو یہ آپ کا بہت سارا ٹائم بچا لے گی اس ویڈیو میں میں نے کوزک کے اندر دریاں بند کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے لازمی اس کو بھط نکال کے دیکھنا ہے اور کمپلیٹ دیکھنا ہے takکہ آپ پوری طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکے تو جی میں آج آپ کو کوئی مولی کے پراتے بتانے کی ترکیب نہیں سکھا رہی ہوں کوئی ریسیپی نہیں بتانے والی بلکہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ ناشتہ کتنے ٹائم میں بنا سکتے ہیں اور لنج کتنے ٹائم میں بنا سکتے ہیں اور ڈنر کتنے ٹائم میں بنا سکتے ہیں میں نے آپ کا سارا کا سارا ٹائم بچا لینا ہے صرف اور صرف 20 سے 25 منٹ میں آپ سپیشل ناشتہ تیار کر سکتے ہیں 20 سے 25 منٹ میں آپ لنچ تیار کر سکتے ہیں وہ بھی سپیشل والا اور ساتھ ہیں ڈینر بھی آپ تیار کر سکتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے اندر تو یہ سب کیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں پریکٹیکل دکھانے لگی ہوں تو جی میں نے رات کو ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے صبح پراتے بنانے ہیں مولی کے مولی کے پراتے اگر میں صبح بنانا سٹارٹ کرتی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے مجھے کم از کم گنٹا ڈیٹ لگنا تھا تب جبکہ چار بندوں کا ناشتہ تیار ہونے والا تھا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا میں نے صرف اور صرف 20 منٹ لگائے اور میں نے بہت زبردست قسم کے مولی کے پراتے تیار کیے ہوم میڈ بٹر کے ساتھ اور ساتھ میں چائے ریڈی کی بس اتنا ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی کیونکہ مولی کے پراتے اپنے آپ میں ہی بہت لذیذ ہوتے ہیں تو یہ میں نے کیا کیسے میں نے رات سے اس کی پرپریشن سٹارٹ کی یعنی میں نے رات کو سونے سے پہلے ہارڈلی دس منٹ لگائے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں یہ مسالہ تیار کرنے میں اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے مولی کو چھیل کے قدو کش کیا اور اس میں مسالے ڈال کے فریج میں رکھ دیا مسالہ میرا ریڈی تھا سبح اٹھی تو میں نے پراتے تیار کر لیے جتنے ٹائم میں میں ناشتہ تیار کرتی ہوں 20 سے 25 منٹ میں اتنے ہی ٹائم میں میرے پراتے تیار ہو گئے کیونکہ میرا مسالہ راگ سے ریڈی تھا تو یہ ہوتا ہے سمارٹ طریقہ سمارٹ طریقے سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے ایک تو پریپریشن تھوڑی سی پہلے کرنی نہیں چاہیی یا ایک دن پہلے یا کچھ چیزوں کی جو پریپریشن ہے وہ ایک ہفتہ پہلے کیونکہ اس سے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے ایک ہفتے کی پریپریشن سے کھانا جو ہے نا وہ انہیلڈی نہیں ہوتا ہے وہ ہیلڈی وی میں ہی رہتا ہے اور ایک رات پہلے یا ایک دن پہلے پریپریشن کرنے سے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ فریش بھی رہتا ہے جو لمبا چوڑا مہینے کی پریپریشن ہے وہ نہیں کرنی چاہیے وہ انہیلڈی ہوتے ہیں تو میں ساتھ میں ہلڈی وی میں بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں ٹائم بھی بچاؤں گی آپ کا تو میرے جو یہ پراتے ہیں مزے مزے کے بٹر کے ساتھ ہوم میڈ بٹر کے ساتھ ریڈی ہو گئے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے اندر بٹر میں نے کیسے اور کب تیار کیا ہے یہ آپ میری پچھلی مورننگ روٹین کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے ٹائم میں یہ بٹر بنایا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آتے ہیں لانچ کے طرف لانچ میں میں نے سپیشل لانچ بنانا تھا کیونکہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن اللہ تعالی نے خاص بنایا ہے تو ہمارے لئے بھی اس کو سپیشل طریقے سے اس کے لئے لوازمات تیار کرنا اور ساتھ میں اپنی تیاری کرنا عبادات کرنا ضروری ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دن کو سپیشل منائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہمارا جمعہ کا دن یہ بہت خاص ہے تو میں اس دن بہت زیادہ کام نہیں رکھتی ہوں اور میں اس کے ہر کام کو سپیشل ہی رکھتی ہوں تو میں نے آج سوچا کہ بناتی ہوں میں سیور پلاو کیونکہ پچھلے دنوں ہم لوگ پلاو بھی بنا چکے ہیں اور گھرانی بھی بنا چکے ہیں تو اب میں نے سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے سیور پلاو کے لئے میرے پاس یہ خنی کا سٹاک گھر پہ ہی موجود ہے مجھے جو ہے نا کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں ڈالتی ہوں میں ہوم میڈ چیزوں پر زیادہ توجہ دیتی ہوں اور ہوم میڈ چیزیں ہی بناتی ہوں تاکہ میرا کھانا ہیل دی رہے تو میں نے جلدی جلدی سے جو ہے نا بس سیور پلاو ہی بنایا سیور پلاو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے ٹماٹر پیاس دونوں ہی ڈالتے ہیں جو پنجابی پلاو ہوتا ہے اسی سٹائل میں بنتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں بن جاتا ہے کوئی لمبی چوڑی ترددتی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹماٹر پیاس کا تڑکہ لگانا ہوتا ہے پیاس کو تھوڑا زیادہ براؤن کیا اور اس میں لسن ادرک ڈالا ساتھ میں میں نے سٹاک ڈال لیا جو فریز کیا ہوا میرے پاس رکھا ہوتا ہے اور جناب میری پلاو کا جو ہے مسالہ تیار ہو گیا پلاو کے لیے رائز میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے تھے تو جی یہ میرا پلاو اور کتنے ٹائم میں بنا ہوگا 20 سے 25 منٹ میں اس سے زیادہ ٹائم تو اس کے اوپر لگنے والا نہیں ہے تو یہ میری بھگی ہوئے چاوڑ ہیں یہ میں نے جب مسالہ بنانا سٹارٹ کیا تو اسی وقت میں اس کو پھگو دیا تھا اور یہ جو ہے نا مسالہ بنتے بنتے اچھے سے بھگ گئے تھے کیونکہ یہ باسمتی رائز ہے باسمتی رائز کو بس 10-15 منٹ چاہیے ہوتے ہیں بھگنے کے لیے اگر اس سے پہلے بھی آپ بھگو دے تو زیادہ اچھے رہتے ہیں تو یہ جو پلاو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیور پلاو کا ہی کلر آیا ہے اتنا ہی لائٹ براؤن سا کلر ہوتا ہے سیور پلاو کا میرے پلاو میں تھوڑی آپ کو ہری مرچے نظر آ رہی ہے سیور پلاو میں نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے گھر میں ذرا مرچوں کا استعمال ہوتا ہے تو سوائیسی کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے اپنے حساب سے اس میں مرچے ڈالی ہیں آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کلاو جو ہے وہ بس 20 منٹ میں ریڈی ہو گیا اور میرے پاس شامی کباب پہنے سے ریڈی تھے تو میں ہر ہفتے ہی لنچ کے لیے ریڈی کرتی ہوں کبھی کٹلرز کبھی نگٹس کبھی شامی کباب اس طرح کی کوئی چیز تو میں رکھتی ہوتی ہوں ہفتے کی پریپریشن میری ہوتی ہے اس کے لیے لنچ باکس کے لیے تو تھوڑی زیادہ بنائے تھے اس لئے میں نے وہی نکالے اور فٹا فٹ سے فرائے کیے جب تک کہ انہوں نے نماز پڑھ کے آ رہے تھے میرا پلاو بھی ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے فٹا فٹ سے کباب بھی فرائے کر لیے تھے اور کباب کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے چٹنی جو ہوتی ہے میری وہ بھی میری فریز کی ہوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو جب بھی مجھے رائتا چاہیے ہوتا ہے تو میں جلدے سے چٹنی نکال لیتی ہوں اور دہیپ ہینڈ کے اس میں چٹنی ڈال دیتی ہوں ہری میرچو اور دھنیے پودینے کی چٹنی ہوتی ہے وہ بھی میں ہفتے بر کے لیے فریز کر کے رکھتی ہوں اور کباب یا نگرس یا پھر جو کٹلس وغیرہ ہوتے ہیں کچھ بھی اس طرح کی چیز میں پورے ہفتے کے لیے رکھتی ہوتی ہوں تو میرا لنچ سپیشل والا ویڈین ٹوائی مینٹس ریڈی ہو گیا بلکہ اس سے بھی کم ٹائم لگا ہوگا اتنا ٹائم نہیں لگاتا تو ہم لوگوں نے اپنا جمعہ بھی انجوائے کیا اور ہم لوگوں نے اپنا سپیشل میل بھی انجوائے کیا اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے میل نہ تو جیب پر بھاری ہے اور نہ ہی ہیلتھ پر بھاری ہے یہ سارے ہیلتی کھانے ہیں ہوم میٹ چیزوں سے بنے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جیب پر بھی بھاری نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریک ہے اس میں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ھی refuse کی ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہو اور کوئی ایکسپینسیف چیز نہیں یوز کی ہے نہ ہی میں نے بہار کے مسالے جات یوز کی ہیں جس میں پورا پیکٹ چلا جاتا ہے اور وہ کاپی ایکسپینسیف پڑتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی ہے مینے تو رکو زرہ سبر کرو ابھی تو سپیشل ڈش باقی ہے ایسی ڈش جس میں پورا کا پورا دن لگ جاتا ہے اور تب جا کے وہ سپیشل ڈش تیار ہوتی ہے تو وہ ہم ڈینر میں تیار کریں گے ابھی کرتے ہیں تھوڑا سا ٹی بریک ابھی ہمارا آنے والا ہے ٹی بریک اور ٹی بریک میں میں نے جو بھی کچھ کھایا ہے وہ باہر سے آیا ہے اس میں میری کوئی خاص کریٹیوٹی نہیں ہے بس صرف چائے میں نے بنائی ہے اور اس کے بعد جو ٹائم آنے والا ہے وہ ہے بڑا ہی خاص کیونکہ آج کی ڈینر میں ہمارا خاص کھانا ہے اور وہ ہے سرسوں کا ساگ سرسوں کا ساگ پاکستانی ہو یا پھر انڈین ہو جتنی بھی فیملیاں ہیں سردیوں کے موسم میں سرسوں کا ساگ نہ بنائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سرسوں کا سیزن آگیا ہے سردی کے موسم آگیا ہے سرسوں تو لازمی بننا ہے بننا ہی بننا ہے تو میں نے بھی آج جو ہے نا ڈینر میں سرسوں کے ساگ کا پروگرام بنایا ہے تو چلیے پھر وہ میں نے کیسے تیار کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہی ہے کہ پورے کا پورا دن لگ جاتا ہے سرسوں کا ڈیر سارا ساگ لانا ہوتا ہے جو کہ میں لے کر آئی ہوں اور اس کو پھر کاٹنا دونا اور پھر اس کو پکا 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 کے پیلا زرد کرنا ہوتا ہے تب جا کے ہمارا سرسوں کا ساگ ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد اس کو تڑکا لگتا ہے لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ڈیر سارا ساگ بھی لائی اس کو دھویا کارٹا پیٹا سارا کچھ کیا اس کو بوائل بھی کیا لیکن اس کے لئے مجھے ٹائم زیادہ نہیں لگانا پڑا کیونکہ میں نے جس دن سبزی لیای تھی اسی دن ہی ساگ کو کارٹ کٹ کے دھو کے بوائل کر کے رکھ لیا تھا فریج میں تو وہ تو میرا آلیڈی ریڈی تھا اس کے لئے مجھے جس تڑکا لگانا تھا اور تڑکا لگانے میں صرف دس منٹ بھی لگتا تھا دس منٹ سے بھی کم کا ٹائم پاس منٹ میں تڑکا لگایا اور سارگ میرا ریڈی ہو گیا ساتھ میں روڈیاں تیار کی تو میرے تو دینر جو ہے نا وہ بلکل دس منٹ میں ریڈی ہو گیا ہے اس کے لئے تو مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ سارگ جو ہے وہ آل ریڈی میرا لکھا ہوا تھا تو اس طریقے اس کو فالو کرنے سے آپ کا بھی ٹائم بچ سکتا ہے میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت بچاؤں اور اگر اب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنے میں دیری کیوں فٹا فٹ سے لائک کریں اور سبسکرائب کرنے میں کنجوسی بلکل بھی نہ کریں اتنا کر ہی دیا ہے تو شیئر کیوں نہ کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں میں اسی طرح کی اچھی سی کوئی ہو زبردست سے ویڈیو لے کر آتی ہوں میں پھر تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال اللہ حافظ بائی بائی